حضرت مولانا جمال عزا خان صاحب قبلہ دامت مرکات منعالیہ کی بارگاہ میں یہ مائن سپرد ہے تشریف فرما ہے حضرت کا پرمو خطاب ہونا آئی حضرت با استقبال کرنے سے پہلے کہ ٹیم بلزا رہے مصلہ کے حضور مفتی عزم پیرے طریقہ تزور جمال ملہ نارے تقدیم نارے رشانہ ملہ نارے تکیم موسیقی سبحانه ربی کرو بلعیسی امید و سلام علی المسلین و الحمدللہ 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 نعمده و نسلم و نسلم علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکاہ من سنتی فمن رغمان سنتی فلح سامنی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابقار سامین ازراد اہل سنت والجماعات کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے معلومت مختار محمد مصطقا مجتبا مرتضا صلی اللہ علیہ وسلم محدس بابرکت باعظمت سرابہ رحمت بارگاہ لاسانی میں حدیر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہ رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ زمیع و حالی عبدت بھول و کرمہ حضرات میں نے حصول برکت کے لیے نبی کریم بجھے تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک مختار اللہ کے رسول کی اس حدیث پاک کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے جس میں رسول کی آج کا یہ عظیم الشان جرسہ جناب عبدالوحی صاحب موطی والا موطی والا جناب جناب فیصل بھائی موطی والا اور جناب گلزار احمد صاحب موطی والا اپنی بھانجی یعنی جناب عبدالوحی صاحب موطی والا کی نواسی کے عبد کی خوشی میں رکھا ہے جناب عبدالوحی صاحب موطی والا کی نواسی کا عبد عزیزم بقار احمد صاحب ابن شبیر بھائی بشیر بھائی باٹھا قبلہ کے ساتھ ہونا تیپ آیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر جناب گلزار احمد صاحب موطی والا نے اپنے نئے مکان کا افتتاہ بھی کیا اللہ تبارک وطالعہ یہ رشتہ اور یہ نیا مکان جانبین کو مبارک فرمائے اس خوشی کے موقع پر غوث آزم قطبِ عالم محبوبِ سبحانی رازِ ربانی حضر الشیخ محید دین عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ قانون کو آج کے اس جلسے کا جملہ سواب پہنچانے کے لیے ان کی جانب اس عظیم شان جلسے کو منصوب کیا گیا خدا بند قدوس بحق شہد عبدالقادر جیلانی آج کی اس بسم کو اپنی جناب میں قبول فرمائے رشتے بنتے ہیں اور ہر ہونے والا رشتہ نئے رشتوں کو جنم دیا کرتا ہے یہی وہ رشتے ہیں جو دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں یہی وہ رشتے ہیں جو دشمنوں کو دوست بنا دیا کرتے ہیں یہی وہ رشتے ہیں جو غیروں کو اپنا بنا دیا دیا کرتے میوں تو کہتے ہیں کہ عرش پر عروان کے بی جو رشتے قائم ہو گئے بہت 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 رشتے ایسے ہوا کرتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں بہت 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 رشتہ ہوتا ہے جب تک ان کے بیچ خرید و فروقت کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ رشتہ رہتا ہے یہ شناسائی رہتی ہے مسافروں کے بیچ سفر کا ایک رشتہ ہوتا ہے جب تک مسافر سفر میں رہتے ہیں رشتہ رہتا ہے دوستوں کے بیچ ایک رشتہ رہتا ہے جب تک آپس میں مئتے رہتے ہیں ملافات بھوٹی رہتی ہے دوستی کا رشتہ برقرار رہتا ہے مگر کسی رشتے میں بد اخلاقی کے سبب بیمانی کے سبب دھوکے کے سبب جو درار پڑ جایا کرتی ہے وہ درار کھائی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور رشتہ ٹوڑ جایا کرتی ہے ایک رشتہ باب کا ہوتا ہے اپنی اولاد سے ایک رشتہ ماں کا ہوتا ہے اپنی اولاد سے اور ایک رشتہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے رشتے بنتے ہیں اور ٹوڑ بھی جایا کرتے ہیں ایک ہر زیر کو محرم بنا دیا کرتی ہے اور ایک نام محرم کو غیر بنا دیا میاں اور بیوی کا رشتہ ٹوڑ جایا کرتا ہے اگر چار رشتے ایسے ہیں جو کبھی نہیں ٹوڑا سکتے ہیں باپ سے اونات کا رشتہ نہیں ٹوڑتا ماں سے سنتان کا رشتہ نہیں ٹوڑتا نبی سے امتی کا رشتہ نہیں ٹوڑتا اور ماں سے بندے کا رشتہ نہیں ٹوڑتا بیوی کا رشتہ ٹوڑ جایا کرتا ہے بھائی غیر بجاتا ہے دوست تشمن بن جایا کرتا ہے محبوب چُدہ ہو جاتا ہے بیاپاری قطع تعلق کر لیا کرتا ہے سارے رشتے اپنی جگہ ہیں مگر ہر رشتہ عارضی ہے تائنی رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ رشتہ ہے بندے اور خدا کے درمیان نبی اور امتی کے درمیان باپ اور بیٹے کے درمیان درمیان ماں اور بیٹے کے درمیان ماں اور بیٹی کے درمیان باپ اور بیٹی کے درمیان خدا دوسرا نہیں نہ ہو سکتا ہے رسول دوسرا نہیں نہ ہو سکتا ہے باپ دوسرا نہیں نہ ہو سکتا ہے ماں دوسری نہیں نہ ہو سکتی ہے جس باپ کے نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہیں ماں اگر دوسری شادی بھی کر لے تو سو طلاب باپ اس باپ کے مقام کو نہیں پا سکتا جس باپ کے نطفے سے اولاد پیدا ہوں ایک باپ چار شادی کر لے مگر جس کے نطفے سے جس کے شکم سے اولاد پیدا ہے اس ماں کے مقام کو سو طلی ماں نہیں پا سکتا ہے یہ وہ رشتے ہیں کہ جن رشتوں کا بدل نہیں ہوا کہتا ہے انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے زمین کی پشت کے اوپر مسلمان بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور زمین کی پشت کے اوپر غیر مسلم بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے زندگییں دونوں کی گزارتی ہیں مگر دونوں کی زندگی میں ایک فرق ہوا کرتا ہے ایک خیر مسلم کی زندگی ہوتی ہے اس کے پیروں کے اندر شریعت کی بیڑیاں نہیں پڑی ہوتی ہیں اور مسلمان کی زندگی وہ ہے کہ اس کے پیروں کے اندر شریعت کی بیڑیاں نہیں ہیں ماباب کا پڑا مقاب ہوا کرتا ہے میرے دوستوں اللہ کے رسول دون عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلی کے کائنات درشاعت فرماتے ہیں جرمہ باب کے مقام کا اندازہ لگائی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج وہ گفتگو کروں گا جو ہر گھر کی ایک کہانی ہوگی وہ میرے گھر کی بھی کہانی ہے وہ تمہارے گھر کی بھی کہانی ہے میں تمہارے بیچ رہتا ہوں تم میرے ساتھ رہتے ہیں تم مجھے جانتے ہو میں تمہیں جانتا ہوں کھوک لے نعرے لگوا کر پیسہ اور وقت ضائع کرنا کسی مومن کو زیب نہیں دیا میرا رسول دنیا میں تشریف لائیا ہے ہدایت کرنے کے جناب وہ بک پرستی سے روکتا ہے وہی میرا رسول تمہیں برائی اور بےہائی اور نقصان دے راستے کے اوپر چلنے سے بھی روکتا ہے اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار انشاءت فرماتے ہیں ماباب کا فرماتے ہیں اور ماباب کا گستا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو تم تک پہچا رہا ہوں وہ تمہارے رسول کا فرماتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس شخص سے جو ماباب کی بارگاہ کا مدب ہے فرما بردار ہے ماباب کی خدمت کرنے والا ہے ماباب کے حکم پر عمل کرنے والا ہے اگر ماں اور باپ کا حکم شریعت کے خلاف نہیں ہے تو ماباب ان کے فرمات ان کے فرما بردار کے لئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی سے فرماتا ہے دون جون چاہے کر مسلمانوں یہ خوشتہری ہے دون جون چاہے کر تیرا عمل کچھ بھی ہو تو اپنی ماں اور اپنے باپ کا فرما بردار ہے اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقش دوں گا اور پھر ارشاد فرماتا ہے اس سے اللہ رب العزت جو ماں باپ کی باردار کا گستاف اور نافرمان ہے اور ماں باپ سے الہجنے اور لونے والا ہے ماں باپ سے ٹوٹا ہاتھ کرنے والا ہے ماں باپ کی گلتیوں کے اوپر انگلی اٹھانے والا ہے ماں باپ کے اوپر اپنے ہاتھوں کو تراز کرنے والا ہے اور فہش کفتگو ماں باپ کے ساتھ کرنے والا ہے اس سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنی زندگی میں تو چاہے جتنی نے کیا کر لے اپنی زندگی میں تو چاہے جتنا صدقہ کر لے اپنی زندگی میں تو چاہے جتنا کام کر لینے کی کام میں تجھے کبھی نہیں مکشوں یہ ماں باپ کے فرما بردار اور ماں باپ کے گستاخ کے بیچ خالق کائنات نے جو ایک خط امتیاز کھیش دیا اور نبی نے ہم تک اور تم تک پہنچا دیا اور پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی تصمت جس وقت نبی کے ارشاد میں پڑھتا ہوں تو میں پاتا ہوں کہ جنت کو حاصل کر لینا کتنا آسان ہے وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ منا اس مبارک جمعات پہ لاکھوں سلام ارے نبی نے ہم دس کو جنت کا مزدہ دے دیا اور تم سب کو ہم سب کو قیامت کر کے امتیوں کو جنت کو حاصل کرنے کا وزیفہ آتا کرمات اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا فرما برطان ہوگا جو اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہوگا جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ہوگا جو اپنے ماں باپ کی بارگاہ کا باعدد ہوگا اس کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو نبیوں کا پروز عطا فرمائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اس ساتھ کا فرمان ہے کہ منصبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ نافذ سلام آرے تکمیر آرے انسانت اطلبِ اعلیٰ حضرت آرے انسانے اعلیٰ حضرت بیرے قریقہ دوزور جمالِ اللہ قسم خدا جی بڑا مقام ہے ماں باپ کا اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو لوہوں پر لکھنے کا حکم اتا فرمایا تو قلم نے لوہوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جب قلمہ لا الہ الا اللہ لکھ دیا تو پھر قلی کے کائنات نے ارشاق فرمایا لکھ تو پہلی بار جب اللہ نے فرمایا لکھ تو قلم نے نہیں پوچھا کیا لکھوں کیوں اس لیے کہ قلم جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ابھی آدم کا پتلا نہیں ہے مگر قلم لکھ رہا ہے محمد الرسول اللہ تو قلم نے لکھ کے بتا دیا آدم نہیں ہے مگر محمد رسول اللہ اللہ اگر محمد صرف تمہارے رسول ہیں ارے محمد وہ ہیں جو قلم کے بھی رسول ہیں لوہ کے بھی رسول ہیں جنت کے بھی رسول ہیں دوزخ کے بھی رسول ہیں آسمانوں کے بھی رسول ہیں زمینوں کے بھی رسول ہیں چرندوں کے بھی رسول ہیں پرندوں کے بھی رسول ہیں چاند سورج کے بھی رسول ہیں ستاروں کے بھی رسول ہیں اب دارہ ہزار عالم کے بھی رسول ہیں ارے مخلوق کے بھی رسول ہیں اور قالب کے بھی رسول ہیں اب جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لکھ تو قلم نے پوچھا کہ مولا کیا لکھوں پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا پہلے کیوں نہیں پوچھا اب جب دوسری بار اللہ فرما رہا ہے لکھ تو قلم پوچھ رہا ہے کیا لکھوں تو اللہ نے ارشاد فرمایا لکھ کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی اس کا خدا اس سے راضی جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس کا خدا اس سے ناراض یہ ماں باپ کا مقام ہے کہ پہلا کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو اللہ رب العزت نے لوہ پر لکھوایا وہ ماں باپ کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے ماں باپ کے مطابق کو بتا رہا ہے رشتے بنتے ہیں قائم ہوتے ہیں رشتے ہیں دوریاں قرب میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں پرائے اپنے ہو جایا کرتے ہیں جو باپ تھا وہ دادا بن جایا کرتا ہے نئے رشتے وجود میں آتے ہیں جو باپ تھا وہ نانا بن جایا کرتا ہے نئے رشتے وجود میں آتے ہیں جو بھائی تھا وہ مامو بن جایا کرتا ہے نیا رشتہ وجود میں آتا ہے جو پھائی تھا وہ چچا بن جایا کرتا ہے نیا رشتہ وجود میں آتا ہے جو ماں تھی وہ ساس بن جایا کرتی ہے نیا رشتہ وجود میں آتا ہے جو ماں تھی وہ نانی اور دادی بن جایا کرتی ہے نیا رشتہ وجود میں آتا ہے رشتے بنتے ہیں تو رشتے وجود میں آتے ہیں میرے دوستوں ذرا اب